بسم اللہ الرحمن الرحیم سال اولاد ہماری روایات تہذیب دینی تعلیمات و توحید کے پیغام کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے بچے وہی کچھ سیکھتے ہیں وہی کچھ بولتے ہیں وہی کچھ کرتے ہیں جو ماں باپ کرتے ہیں والدین اپنی اولاد سے جو کچھ چاہتے ہیں وہ سب اچھی صفات ماں باپ کے اندر موجود ہونی چاہیے بچوں کی تربیت اختیار اور توجہ کی متقاضی ہے جس میں معمولی کوتا ہی بڑے نقصان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے بچے ماں باپ سے کیسے غیر رسمی انداز میں سیکھتے ہیں یا آپ زیر نظر ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے بچے بولنے لگیں تو انہیں لا الہ الا اللہ سکھاؤ پھر تمہیں کوئی پروان ہی ہونی چاہیے کہ وہ کب اس دنیا سے چلے جائیں کیونکہ کلمہ انہیں آتا ہے اور جب بچوں کے دودھ کے دانت گرنے لگیں یعنی چھ سات سال کی عمر کو پہن جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو اگر آپ اپنے بچوں کے سامنے اس طرح سے نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ غیر رسمی انداز میں انہیں بھی نمازی بناتے جا رہے ہیں اللہ رب العزت کے ذات ہم سب کو اپنے بچوں کی اسلامی تعلیم و تربیت کے حوالے سے پرفکر رہنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سم آمین